بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بی بی گلز کا فراگ ڈیزائن شیئر کرنے جارہی ہوں ویورز یہ فراگ ڈیزائن ہم 6 سے 7 سال کی بچی کے لئے بنا رہے ہیں ویورز یہ فراگ ڈیزائن ہم پلین کپڑے پر بنا رہے ہیں اور ویورز آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت دبردست آئیڈیا ملے گا کہ کیسے آپ بھی پلین کپڑے پر گھر پر اس طرح کے فراگ ریڈی میٹ سٹائل میں ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ فلاور لیس کے بچے ہوئے پیس پڑا تھا اس کا ہم یوز کریں گے اور ویورز یہ ہمارے پاس چھوٹی فلاور والی لیس ہے یہ ہمارے کپڑے کے ساتھ کا کلر ہے اور یہ ہمارے پاس تھریڈ ہے ویورز اس کا بھی ہم نے یوز کرنا ہے اور ویورز یہ ہمارے پاس چھوٹی شٹل والی لیس ہے ان سب کو ہم نے اس پر فراگ پر ڈیزائننگ کرنی ہے تو ویورز آپ نے ویڈی کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو چلے ویورز ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز یہ فراگ کے کپڑے کو ہم نے ڈبل فورڈ کر لیا یہ لیندھ ہم نے ساڑھے چھبیس انچ رکھی ہے اور ویورز چڑائی ہم نے اس کی تیرہ انچ رکھی ہے اور ویورز شوڑر کی چڑائی ہم نے فائیو انچ رکھی ہے اور ویورز آرم ہال کی لمبائی ہم نے تقریباً سیکس انچ رکھی ہے ویورز ساڑھے سیکس انچ ہم نے اس کی چیسٹ رکھی ہے اور سیکس انچ ویورز ہم نے ویسٹ رکھی ہے ہیپ ویورز ہم نے سیون انچ رکھی ہے اور یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس طرح ترچہ نشان لگانا ہے کیونکہ ویورز یہ ہم ایلائن شیئر میں فراگ ریڈی کرنے لگے ہیں ویورز یہ ہم نے آرم ہال کی گلائی بھی کر لی ہے ویورز نیچے سے بھی ہم نے یہ فراگ کی ہلکی سی گلائی کر لی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ تقریباً دھائی انچ کی ویورز ہم نے نیچے سے گیپ چھوڑ کر گلائی کی ہے ویورز اب ہم یہ فراگ کی کٹنگ کر رہے ہیں ویورز سلائی کے مارجن کے لیے یہ دیکھیں ہم نے ایکسٹرا کپڑا کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا کپڑا ہم نے جو ہم نے نشان لگایا ہے اس سے ہم نے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر کٹنگ کرنی ہے یہ نیچے سے بھیورز ہم نے اس کی گلائی بھی کر لی ہے فراگ کی ویورز اوپر سے ہم نے یہ تھوڑا سا کٹنگ کرنی ہے ویورز اب ہم نکی میجرمنٹ کریں ویورز ہم نے نکی چھوڑا ہی رکھی ہے ویورز نیک کی لفتا ہیROpert اور پہلو緅ٹ سا کٹ کرنا ہے اور ویورز اب ہم نے یہ فرنٹ نیک کٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے نیک کی کٹنگ بھی کر لی ہے ویورز اب ہم نے یہ اس کی تین ہنچ کی بیک سائیڈ سے بٹن پر ٹکٹ کرنی ہے ویورز یہ نیک کے درمیان سے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً تین ہنچ کی سپیس چھوڑ کر ہم یہ مارکنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ بلکل ہم نے برابر مارکنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہم نے نیک سے بھی ہم نے وہی تین ہنچ کی سپیس رکھی ہے یہ دیکھیں ویورز اب ہم نے یہ سیدھی لائن لگا لینے ان نشانوں کو ملا کر ویورز یہاں سے ہم نے یہ ٹیڑی لائن لگا لینے یہ دیکھیں ویورز ان نشانوں کو ہم نے ڈار کر لینے اور یہ دیکھیں ویورز اس طرح ہم نے اس کو پلٹ کر ہاتھوں کی مدد سے ویورز ہم نے یہ اچھے سے پریس کر لینے تاکہ ویورز ہماری مارکنگ دوسری سائٹ پر بھی آ جائے یہ دیکھیں ویورز یہ ہلکہ ہلکہ ہمارا نشان لگ گئے باقی کا ہم یہ دیکھیں اوپر سے ہم چوہ کی مدد سے یہ ڈار کر رہے ہیں اور ویورز یہ ڈیزائننگ کے لیے جو ہم نے نشان لگایا اس کی لیندھ ہم نے ویورز یہ سولہ انچ رکھی ہے ویورز یہ فراغ کی سائٹ سے جو ہم نے کپڑا اتارا تھا اس کو ہم نے یہ دیکھی اس طرح ہم فور فورڈ کر کے ہم نے سلیو ریڈی کرنی ہے تیرہ انچ ہم نے اس کی لمبائی رکھی اور سیون انچ ویورز ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے سلیو کی ویورز یہاں سے ہم نے یہ شولڈر کی کٹنگ کرنی ہے اور ویورز ہم نے بوٹم سے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ ویورز ہم نے لاستک والی سلیو ریڈی کرنی ہے ویورز درمیان میں ہمارے سلیو کے جوڑ بھی ڈلے گیا ویورز یہ ہم نے پشم کا تھریڈ بابن میں لپیٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے تھری تھریڈ ملا کر ہم نے اس کو لپیٹا ہے اور یہ دیکھیں ویورز جو ہم نے لائن لگائی تھی چوک سے اسی لائن کے اوپر ویورز ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں ویورز یہ ہم نے صرف ایک لائن نہیں لگانی اس طرح کی ویورز ہم نے یہ فور لائن لگانی ہے تو ہم نے پہلے ویورز ایک لائن کا نشان لگا لیا باقی کا ویورز ہم اندازے سے لائنے لگائیں گے اسی ہم نے یہ تھریڈ کی سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ دوسری لائن بھی ہم اسی طرح سلائی لگا رہے ہیں ویورز دوسری لائن ہم نے شولڈر والی سائٹ سے شروع کی ہے اور ویورز یہ ہم نے ایک مشین کے ایک پاؤں کی سپیس چھوڑ کر ہم یہ دوسری لائن پر سلائی لگا رہے ہیں دوسری لائن ویورز ہم اندازے سے سلائی لگا رہے ہیں اس کی ہم نے ماکنگ نہیں کی تھی عیر ورز دیکھے یہ دس طرح ہم نے دو لائنے لگا ہے اسی طرح ہم نےoggile د لگا لینے ح Lu عیر ورز اس کے اوپر ہم نے یہ ڈیو ار بçechio سٹر کرنی ہے اور ہے اگر بئبی یور by一 کچھ ہو سکتے ہیں جو پتے گانے والاگ پر گوکم کرندہ اسی طرح ہم نے یہ سارے فلاور یہ جو ہم نے تھریڈ کی سلائیں لگائی ہیں اس پر یہ پونے دو انچ کی پیس چھوڑ چھوڑ کر ہم نے یہ سارے فلاور سٹچ کر لینے ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ تقریباً ایک سائیڈ سے ہماری فلاور سٹچ ہونے والے ہیں یہ دیکھیں یہ لاسٹ فلاور ہمارا رہ گیا ہے اب ہم اس کو بھی سٹچ کر رہے ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بیوز دوسری سائیڈ سے بھی ہم نے اسی طرح فلاور سٹچ کر لینے ہیں بیوز یہ مرپاس فلاور ہے یہ بھی مرپاس لاسٹ کا بچا ہوا پیس پڑھا تھا یہ دیکھیں اس میں سے ہم نے یہ کٹ کر کے یہ پتییں ہم اس طرح سٹچ کر رہے ہیں جس طرح بیوز ہم بٹن سٹچ کرتے ہیں اب بیوز اس کے ساتھ ہم نے یہ چھوٹا فلاور لاسٹ میں سے نکال کر لگانا ہے اور بیوز یہ ٹو انچ کی سپیس سے ہم یہ سارے فلاور پتییں سٹیچ کر رہے ہیں اسی طرح یہ نیک کے درمیان میں ہم نے جتنی بھی جگہ ہے اس پر ٹو انچ کی سپیس چھوڑ کر یہ پتیوں سٹیچ کر لینی ہے اور اس کے اوپر بعد میں ہم نے یہ ڈریس کے ساتھ کپڑے کا فلاور لگانا ہے یہ فراک کے فرانٹ اور بیک کو ہم نے پہلے سے اٹیج کر لی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ سلیو اٹیج کر رہے ہیں یہ سلیو کے درمیان میں جو ہم نے جوڑ لگانا تو وہ بھی ہم نے لگا لیا تھا کیونکہ ہم نے بیور سیمپل جوڑ لگانا تھا یہ دیکھیں بیورد ہی ہم نے اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی فور ہم نے چونہ ڈالی ہیں شورڈر کے اوپر اور بیورد ہی ہماری سلیو کی لیند کم تھی تو یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے ساتھ پٹی سٹیچ کر رہے ہیں سلیو کے بوٹم پر اور یہ دیکھیں دوسری سلیو پر بھی ہم اسی طرح یہ پٹی سلائی کر رہے ہیں بیورد اب ہم نے اس میں الاسٹک رکھ کر سٹیچ کرنی ہے بیورد ہی ہم نے الاسٹک کی لیند رکھنی ہے تقریبا ہم نے یہ پونے سیکسی انچ ہم نے الاسٹک کی لیند لی ہے اور یہ دیکھیں بیورد اس طرح ہم نے اس کو پہلے ایک سلائی سے پکا کیا اور اس طرح اس کے اندر رکھ کر بیورد ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ ہم تھوڑی تھوڑی کھینچ کر ہم نے اس کو پوری کر لی ہے اور پیچھے سے یہ دیکھیں چونٹس آگئی ہے یہاں سے بھی بیورد ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا تاکہ یہ نکلے نہ بیورد اب ہم نے یہ فراک کے بوٹم پر لیسٹ اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں بیورد یہ لیسٹک کی لٹی سائیڈ ہم نے اوپر کی طرف رکھی ہے اور بیورد جب ہم لیسٹ کو پٹیں گے تو لیسٹ کی سیدھی سائیڈ ہماری اوپر کی طرف آ جائے گی اور بیورد یہ ہم نے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کر بیورد ہم لیسٹ اٹیچ کر رہے ہیں یہ تقریباً فور پوائنٹ کا کپڑا ہم نے یہ چھوڑا ہے یہ دیکھیں بیورد یہ دوسری سائیڈ پر بھی ہم نے اسی طرح لیسٹ اٹیچ کر لینا یہ بیک سائیڈ پر بھی بیورد اگر آپ ابھی تک یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو تسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹ کر دیں اور بیورد اپنے فرینڈ میں بھی شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو ہم اور بھی آپ کے لیے اچھا اچھی ویڈیوز بنائیں بیورد ہم بہت میند سے آپ لوگ کے لیے یہ ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیز آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کے بہت شکر گزارے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں بیورد ہم نے اسی کپڑے کو فورٹ کر کے سلائی لگا لینی ہے اور بیورد آپ ہماری ویڈیوز پوری باچ کیا کریں ہم بہت میند سے آپ لوگ کے لیے نئے ویڈیوز بناتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور بیورد اگر آپ نے کچھ بھی آپ کی فرمائش ہو اور آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمنٹ کا ضرور جواب دیں گے اور ہم آپ کو سکھانے کی بھی کوشش کریں گے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں بیورد اب ہم نے اس کا نیک ریڈی کرنا ہے اور یہ کپڑے کی ہم نے پٹی کٹ کی ہے تقریباً ایک انچ کی آگے سے یہ دیکھیں بیورد ہم نے فورڈ کر کے یہ بیک نیک سے ہم نے اس پٹی کو لگانا شروع کیا ہے اور بیورد اسی طرح راؤنڈ شے میں ہم نے اس پٹی کو لگانا ہے جس طرح ہم نے یہ نیک کی کٹنگ کی ہے اور بیورد ہماری پٹی چھوٹی پڑ گیا ہے تو اس میں ہم نے یہ جوڑ لگا لینا ہے یہ دیکھیں بیورد یہ اسی طرح ہم یہ کپڑا رکھ کر یہ ہم نے ساتھ پیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں بیورد اب ہم نے ویسے ہی سلائی لگا لینا ہے جس طرح ہم پیچھے سے سلائی لگا کر آئے ہیں اور بیورد ہم نے نیک کی اندر یہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے یہ ہم نے بیک اور فرنٹ نیک دونوں سائیڈوں پر کٹ لگائے ہیں اور بیورد اس کپڑے کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح فورڈ کر کے ہم نے یہ سلائی لگانی ہے اور بیورد یہ بیگنرز کے لیے بہت آسان میتھڈ ہے نیک کو ریڈی کرنا اس طرح بیورد نہ کچھ بکرم لگانی پڑتی ہے کچھ بھی نہیں بیورد ایزی لی ہم اس طرح ریپ کپڑے کے پٹی سٹیچ کر یہ راؤنڈ شیئے میں ہم نیک ریڈی کر سکتے ہیں جس طرح بیورد یہ ہم بڑی شرٹ کا بیک نیک ریڈی کرتے ہیں اسی طرح ہم یہ بچوں کا نیک فرنٹ اور بیک کا بھی سٹیچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بیورد یہ ہم نے راؤنڈ شیئے میں اس کا کتنا زبردست نیک ریڈی کیا اس دیکھیں ہم نے فلاور کے اوپر پلد بھی لگا لی ہیں اور درمیان میں بھی بیورد ہم نے پل لگایا ہیں یہ دیکھیں بیورڈ اب ہم فروڑ کی فٹنگ کرے ہیں بیورد یہ اس للف سے فٹنگ سٹارٹ کیا ہے بیورد ہم نے از فروڑ کے ساتھ شرارہ ریڈی کیا ہے بیورد آپ اس کے ساتھ پلازو بی ریڈی کر سکتے ہیں تراوزر بھی بنا سکتے ہیں کیپری سٹائل میں بیورک بیورد آپ شرارہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہم نے میری کسٹمر نے شرارہ سٹچ کروایا ہے اور ویورز اگر آپ اور بھی سٹچنگ سے ریلیٹر میرے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویورز آپ میرے چینل پر ویڈر کر سکتے ہیں ویورز میرے چینل پر آپ کو بہت سارے ڈیزائن آئیڈیاز ملیں گے جس میں ہم نے نیک ڈیزائن کی ویڈیو بھی ڈالی ہیں سلیو ڈیزائن کی ٹراؤزر ڈیزائن کی دامن ڈیزائن کی اور ویورز بی بھی گلز کے فراؤزر ڈیزائن کی بہت ساری ویڈیوز ہم نے ڈالی ہیں جس میں ہم نے لیفٹ آور پیسیز سے بہت خوبصورت اور سٹائلیش ہوں ہم نے فراؤزر ڈیری کی ہیں زیادہ تر ویورز ہم نے لیفٹ آور پیسیز سے اور کٹ پیسیز سے جو ہم بزار سے چھوٹے چھوٹے کٹ پیس کرید لیتے ہیں ڈیس کے ساتھ جو کپڑا بچ جاتا ہے ان سے ہم نے فراؤزر ریڈی کی ہیں تو آپ کو ویورز ہمارے چینل سے بہت زبردست آئیڈیا ملیں گے کہ کیسے آپ بھی گھر پر اپنی بچیوں کے لیے کم بجٹ میں بچے ہوئے لیس کے پیس اور بچے ہوئے کپڑے سے اپنی بچیوں کے لیے خود سے ڈریس ریڈی کر سکتی ہیں تو آپ نے ضرور میرے چینل پر وزٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز ہم نے یہ دوسری سائٹ سے بھی فراؤزر کی فٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں ویورز ہمارا فراؤزر ریڈی ہو گیا اور ویورز ہمارا فراؤزر پیچ کلر کا ہے یہ لائٹنگ کی وجہ سے تھوڑا کلر ڈارک آر ہے اور ویورز یہ دیکھیں راؤن شیئر میں ہم نے اس کا نیک ریڈی کی ہے اور ویورز یہ لیس کی پتی ہیں اور فلاور ہم نے کٹ کر کے درمیان میں ہم نے ٹو انچ کی سپیس سے ہم نے یہ سٹیچ کر دی اور اوپر ویورز ہم نے یہ دیکھیں سوری پلز بھی سٹیچ کی ہیں اور ویورز یہ درمیان میں جو ہم نے گیپ چھوڑا سا ٹو انچ کا اس پہ ہم نے یہ بلیک کلر کے پلز لگا دی ہیں اور سائیڈوں میں ویورز ہم نے یہ تھریڈ کی فور لائنیں لگا کر ویورز اس کے اوپر ہم نے یہ پونے دو انچ کی سپیس سے ہم نے یہ سارے فلاور بڑے سٹیچ کی ہیں اور ویورز اس کے اوپر ہم نے یہ پلز بھی سٹیچ کی ہیں ویورز آپ چاہیں تو پلز لگا سکتے ہیں نئی بھی آپ لگانا چاہتے تو تب آپ نہ لگائیں بیوز یہ ہم نے سلیپ پر بھی چھوٹی چھوٹی ہم نے شولڈر پر چونٹ ڈالی تھی اور بیوز یہ دیکھیں آگے سے ہم نے یہ الاسٹک والی سلیپ ریڈی کی ہیں اور یہ دیکھیں بیوز یہ ہمارے فراغ کی لوگ ماشاءاللہ ہمارے فراغ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بیوز یہ ہم نے فراغ کے دامر پر یہ چھوٹی شٹل والی لیسٹیچ کی ہے بیک اور فرانٹ پر اور بیوز ہم نے اس فراغ کے ساتھ شرارہ سٹیچ کرنا تھا آپ چاہیں تو بیوز اس کے ساتھ کیپٹی اور پلادو بھی سٹیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں بیوز یہ ہمارے ڈیسک کی فل لوک ہے امید بیوز آپ کو یہ فراغ کا آئیڈیا پسند آیا ہوگا اوکی بیوز اپنا اور سب کا خیار رکھے دعا میں یاد رکھے